موت کی بارے میں دس ایسے حقائق جسے جاننے کے بعد آپ خود خوف زیادہ ہو جائیں گے ناظرین موت کے بارے میں دس چوکنہ دینے والے نفسیاتی حقائق کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بڑھ میں روزانہ ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ مرتے ہیں جی ہاں یہ بات درست ہے اور یہ بات حقیقتاً سچ ہے کہ روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں سی آئی کی فیکٹ بک کے بطابق ہر ہزار میں سے آٹھ لوگ مرتے ہیں سیدھے الفاظ میں یہ زندگی کا چکر ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم جیتے ہیں اور پھر مرتے ہیں سائنس موت کی طریف کچھ اس طریقے سے کرتی ہے کہ تمام حیاتی افوال کا خاتمہ جو ایک جاندار کو برقرار رکھتا ہے جو کہ افاقی ناغریز ہے اور تمام جانداروں میں پایا جاتا ہے زائنزانوں کا معنی ہے کہ موت ایک عمل ہے نہ کہ سیاہ اور سفید لمحہ قریب قریب موت اور جسم سے باہر کے تجربات پر تحقیق ہو چکی ہے لیکن ابھی تک مکمل یقین کے ساتھ اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا مزید آج کی ویڈیو میں جانیں گے وہ دس حقائق کون ہے جسے جاننے کے بعد آپ خود خوف زیادہ ہو جائیں گے سماعت آخری ہے سائنس تحقیق کے مطابق سماعت آخری حساس ہے اور یہ کہ لوگ ہمیشہ مننے کے عمل کے دوران اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے آخری خیالات کا اشراق کرتے ہیں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اس کے اردگرد بات کرنا اسے جاننے سے رکھ سکتا ہے آپ برہاپے سے نہیں مر سکتے تقیق سے پتہ چلا کہ لوگ اصل میں برہاپے سے نہیں مرتے بلکہ ہم ان مماریوں سے مرتے ہیں جو برہاپے میں یعر فعالیت اور حادثات کے ساتھ آتی ہیں سائنسی طور پر برہاپے کو موت کے برائے راست وجہ سے تسلیم کیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ بائبل میں ایک ہزار سال تک زندہ رہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی جنک فورڈ نہیں تھا کوئی ایسا کھانا نہیں تھا جسے کھانے کے بعد انسان بیمار ہوتے تھے آج کے انسان زیادہ تر بیماریوں میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ فاس فورڈ کھاتے ہیں سفید روشنی ایک افسانہ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ ڈرامائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں جب موت کے قریب تجربہ کرنے والے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سفید روشنی کو دیکھا ہے تو دوبارہ سوچیں کہ سائنس کہتی ہے لوگ اصل میں سفید روشنی کو مننے سے پہلے دیکھتی ہیں یو سی اے میڈیکل ریسرٹ سینٹر سے تعلق رکھنے والے ڈیورڈ ہوڈا کے مطابق آپ کا دماغ پڑھنے سے پہلے ہی بند ہو جاتا ہے جیسے ہی شٹ ڈاؤن عمل ہوتا ہے آپ کو سرنگ کے آخری میں ایک سفید روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے جسم سے باہر کی تجرباتی حقیق سویزر لینڈ میں کی گئی تحقیق کے مطابق لوگ اصل میں مرنے سے پہلے جسم سے باہر کی تجربات کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زندگی آپ کے جسم سے نکلنے والی ہوتی ہے تو آپ کے دماغ کے دائیں جانب مہرک ہوتی ہے کہ زیرہ تر رپورٹوں میں کہا گیا ہے لوگوں کو انڈ یہ جیسے حقیقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کمرے کے اوپر تیہ رہے ہیں اور یہ دیکھنے اور سننے کے قابل تھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں موت کا سامنا کرنا سید مند ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں موت کے خیال کا سامنا کرنا اور یہ قابلے قبول کرنا ہے کہ آخر کر ہونا ہے کیا سید مند اور آپ کو اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ مرنے سے ڈھرنا آپ کو جینے سے روک دے گا اگر آپ لوگ بھی موت سے ڈھرتی ہیں تو کبھی آپ لوگ زندگی نہیں جی سکتے بلکہ آپ آئے روز زندگی کو اس طریقے سے گزاریں گے کہ آپ نے کل کو مر جانا ہے ڈاکٹروں کی ہینڈ رائٹنگ خوفناک ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ صرف ریاستہ متحدہ میں ہر سال سات ہزار سے زیادہ موت کا ذمہ دار ڈاکٹر ہے ہینڈ رائٹنگ ہے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ڈاکٹر سے نسکے کو پڑھنے سے پہلے اس کے نسکے کو دوبارہ چیک کرائیں تاکہ وہ محفوظ رہے کیونکہ بظاہر ایک گلت خاطر دباہی کا باعث بن سکتا ہے اس لئے ڈاکٹروں کی ہینڈ رائٹنگ پر جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے ان کی یہ کہنا نہ مانے بلکہ خود اپنی تحقیق کو جاری رکی اگاہی چند منٹوں کے بعد ہوتی ہے ڈاکٹر سائنس دانوں اور محقین سب ہی کو یقین ہے کہ لوگ حقیقت میں بیداری کا تجربہ کرتے ہیں اور چند منٹ بعد اور بعض اوقات مرنے کے بعد گھنٹوں تک تحریک رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تجربات بیان کرتے ہیں ہم موت کے بعد خود کو کھاتے ہیں یہ قسم کا گناوناہ مزاک ہے اور صرف اس کے بارے میں سوچنا ہی مجھے جنجوڑ نہ چاہتا ہے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ منٹے کے تین دن بعد ہمارے کھانے کو توڑنے والے انزائم ہمارے جسم کو کھانے لگتی ہیں کیا آپ اپنے جسم کو کھانے کا تصور کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ جیسا نہیں ہے لیکن آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ منٹے کے بعد آپ کے جسم کو کس طریقے سے کھایا جاتا ہے ہمارے خلیے بھی مر جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خلیے زندہ رہتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں ٹھیک ہے سائنس کے مطابق ہمارے جسم کی تین سو ملین سے زیادہ خلیے ہر ایک منٹ میں مر جاتے ہیں یہ بھی کیسی خوفناک حقیقت ہے کہ آپ کے جسم کی جو سالز ہیں وہ تین ملین سے زیادہ ہر ایک منٹ بعد مر جاتے ہیں چھ فٹ کے نیچے کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ زمین میں چھ فٹ گرائی میں نہیں دفنایا جاتا یہ فیصلہ انیس سو پینسٹھ میں انگلیڈ میں تاؤن کی وبا کے دروان کیا گیا کہ انسان کو چھ فٹ کی گرائی میں دفنانے اور وائرس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا جس کے بعد آج لوگ جو ان سے زمین کے چھ فٹ لوگوں کو دفناتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے ایس طرح لوگوں کو دفنانے سے لوگوں میں بیماریاں کم ہوگی ناظرین اگر آپ کو آج کا فیکس اچھا لگا ہے تو ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ